دوستو آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ڈیسیول کا نام سنا اور لکھا ہوا دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ اس کا اپیو کس چیز میں ہوتا ہے اور اس کو لکھتے سمیں اس میں ڈی ہمیشہ چھوٹا اور بی ہمیشہ بڑا کیوں ہوتا ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے پیشے کا کارن کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آواز یا دھونی یا پھر کہہ ساؤن ہمارے چاروں اور ہیں اور ہم چاروں طرف سے آوازوں سے گھرے ہوئے ہیں آواز کو سن کر اور سنا کر ہم اپنے ویچاروں کا آدان پردان اور اپنے کاریوں کا نسبہ دن کرتے ہیں آواز کے بینا جگ سنا سنا لگے رہے جگ سنا سنا لگے دھونی یا آواز کو ڈیسیبل نامک ایکائی یا یونٹ میں ماپا جاتا ہے جتنا زیادہ ڈیسیبل کا اس طرح ہوتا ہے آواز اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے دھونی یا آواز کو ماپنے کے لیے جس ینتر کا پریوک کرتے ہیں اسے ڈیسیبل میٹر یا ساؤن لیول میٹر کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے دھونی کی ایکائی ڈیسیبل کا نامکرن ٹیلی فون کے عویسکارک وہ مہان ویگیانک الیکزنڈر گرہام بیل کے سممان میں کیا گیا اس لیے جب بھی اس ایکائی کو لکھا جاتا ہے تو اس میں بی ہمیشہ بڑے اکشروں میں ہوتا ہے جہاں پر بھی بیل کو ریپریزن کرتا ہے اگر میری آجانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی تو لائک اور فیمین جرور کریں کان سے جھوڑی اور بھی جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں